زبور تئیس خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاتے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تُو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا زبور اکانوے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداون کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلک وبا سے چھوڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس علاقت سے جو دپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گھر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تُو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کی انجام کو دیکھے گا پر تُو اے خداوند میری پناہ ہے تُو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تُو شیرِ ببر اور افائی کو روندے گا تُو جوان شیر اور ازدہا کو پامال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت پکشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا